بسم اللہ الرحمن الرحیم ملہ رہی ہیں سردیوں کی آمد ہے اور اس میں سوپ جو ہے بہت مزیقہ لگتا ہے جب بہت زیادہ تھا آج بھی تھوڑی تھا تو میں نے سوچا کہ آج میں کون سوپ جو ہے وہ بنا لیتی ہوں چیکن کون سوپ تو یہ بہت مزیقہ بنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ چیکن کو لے کے چیسٹ پیس اس کے لے کے آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لینا ہے یا جو جس سے آپ بنواتے ہیں ان کو آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں نا کیمہ موٹا موٹا جیسے کیمہ وہ ہاتھ کے ساتھ بنا کے دیتے ہیں ویسے بنا کے دیں نہیں تو جو ہے چوپ پر اس میں تھوڑا سا ہلکا سا چوپ کر لیں آپ دو تین دفعہ ایسے چلائیں گے تو وہ موٹے موٹے جو ہے نا اس کی کیمہ موٹا موٹا ہو جائے گا تو اس کے بعد میں نے جناب تھوڑا سا کوکنگ آل ڈالا ہے اس کے بعد میں نے چکن ڈال دیا چکن تقریبا میرا ایک پاؤ سے زیادہ تھا ٹھیک ہے تقریبا تین سو گرام تھا اس کے بعد میں نے دو چمچھ ڈالے ہیں سویا سوس دو چمچھ ڈالے ہیں سرکہ آدھا چمچھ میں نے ڈالا ہے نمک اور اس کے بعد آدھا چمچھ ہی میں ڈالوں گی کالی مرچ پاؤڈر کالی مرچ پاؤڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اچھا جی تو اس کے بعد جناب اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے گوشت کو یہ فوراں سے چیزیں آپ نے ایڈ کر دینی ہے جیسے ہی آپ نے چیکن ڈالنا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں آپ نے ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد میں نے ڈالا ہے جی چیلی سوس تقریبا تین ٹیبل سفون تین بڑے چمچھ بھر کے میں نے چیلی سوس ڈالا ہے اس کے بعد جو ہے کورن جو ہیں ہاف میں نے گرینڈ کر لیے تھے اور ہاف ہی میں نے سابت جو ہیں وہ ڈال دی ہیں سابت ڈالنے کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سوپ پیتے ہیں تو وہ موں میں آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے تو تین جو ہیں بڑے گلاس میں نے پانی کے ڈال دی ہیں جتنی میرا کپیسٹی تھی میری کڑائی تو نہیں ہے یہ پین ہے تو جتنی اس میں کپیسٹی تھی وہ اتنا ہی میں نے پانی ڈالا ہے اس کے اندر تین گلاس میں نے بڑے بھر کے پانی کے ڈالے ہیں اور جو کورن تھا جناب میں نے پیسٹ بنایا تھا اس کو گرینڈ کیا تھا وہ میں نے ڈالا اس کے ساتھ میں نے وہ ڈال دیا ہے چکن کو آپ نے پہلے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ اس کی جب ہم سوپ بنائے تو اس کا سمیل اس کی میں سمیل نہ آئے تو اس کے بعد میں نے ایک چمچ بھر کے جو ہے چکن پاوڈر چکن پاوڈر آپ نے ڈالنا ہے ایک چمچ بھر کے اگر آپ کے پاس چکن پاوڈر نہیں ہے تو آپ چکن کیوبز لے سکتے ہیں اس کو آپ توڑ کے یا ثابت جیسے بھی ہے آپ نے ڈالنا چاہیے آپ پوری ڈال سکتے ہیں تو اگر کسی جگہ پہ چکن پاوڈر نہیں ملتا تو آپ چکن کیوبز ڈالیں ایک ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھے سے پکا لینا ہے تقریبا میں نے اس کو ڈھک دیا تھاinks تو میں نے پانس سے آٹھ منٹس پکایا تھا اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے پک جائے جب پانی اس کا اچھے سے پک گیا تھا مجھے یعنی فیل ہو رہا تھا کہ اب اچھے سے پک گیا تو میں نے اس کے اندر کون فلور جو ہے تقریباً چار چمچ بھارکے میں نے کون فلور پانی میں مکس کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے مجھے زیادہ تھک بلکل نہیں پسند تھوڑا سا پتلا ہو اگر آپ کو بھی تھوڑا پتلا چاہیے تو آپ چار چمچ ہی ڈالیں اگر آپ کو تھوڑا اور بھی اس سے تھک کرنا ہے تو آپ پانچ سے چھے چمچ ڈال سکتے ہیں ایک انڈا میں نے لیا اس کو میں نے مکس کر لیا انڈے کو اچھے سے مکس کر کے چمچ کے ساتھ تو یہ آپ نے آہستہ آہستہ ڈالنا ہے اس کے اندر بلکل آہستہ آہستہ ڈالنا ہے اگر زیادہ ڈالیں گے یا سارا ڈالیں گے تو وہ بڑے بڑے جو ہیں اس میں بہت بڑے جو ہیں وہ نظر آنے لگ جاتے ہیں تو تھوڑے وقفے وقفے سے آپ نے ڈالنا ہے انڈا اس کے اندر تو سوپ کو اچھے سے آپ نے ہلا لینا ہے اور پکنے دینا ہے تقریباً انڈا ڈالنے کے بعد تین سے چار منٹ آپ ڈھاپ کے اس کو ڈھکن دے کے پکا لیں اور یہ زیادہ نہ ٹھک تھا اور نہ ہی ٹھن تھا بہت ہی یعنی پرفیکٹ تھا صحیح تھا تو میری بیٹی کو بھی بہت پسند آیا اور میرے ہزبن کو بھی بہت پسند آیا آپ ایک دفعہ ٹھائی کریں کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں اور بہت ایزی اور کوئی کریسی بھی ہے سوپ کی تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا جیسے سرینا میں ہم جاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ یعنی یہ مزے کا بنا تھا انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری چینل کو کیجئے گا سبسکرائب لائک اور کمنٹ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ میرا ساتھ دیجئے اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ریسیپی ہے وہ بھی میں جلدی دوں گی تھوڑا مجھے لیٹ ہو گئی تھی میں اسلام باچ چلی گئی تھی تو وہاں پہ دو تین مجھے دن لگ گئے تو میں جلدی ریسیپی نہیں ڈال سکی تو انشاءاللہ ساتھ آج چلتی رہے گی اور اس کے بعد جناب میں نے جب اس کو سرک کیا جو اس کا سوپ پیالا ہوتا ہے وہ اس میں ڈالا سوپ ڈال کے میں نے تھوڑا تھوڑا جو ہے سرکہ تھوڑا سا سویا سوس اور تھوڑا سی چلی سوس میں نے ڈال کی اس کو مکس کر کے آپ بالکل اسی طریقے سے بنائیں پکائیں کھائیں اور انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور ویجیٹیبل جو ہے اگر آپ ڈائیٹ پہ ہیں تو آپ اس میں کون فلور جو ہے وہ نہ ڈالیں جو ڈائیٹ پہ ہوتے ہیں یا ڈائیٹ کر رہی ہیں وہ بالکل کون فلور نہ ڈالیں یہ چیزیں بنا کے بھی آپ تھوڑا سا اس کو شوردہ کو اچھے سے بنا کے سوپ کو پکا کے یعنی وہ آپ پی سکتے ہیں تو یہ جناب تھی میری فائنل لک اور آپ کو پسند آئے میری ریسیپی تو اس کو لائک ضرور کریں سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور مجھے دیں اجازت جی اللہ باقی آپ سب کو خوش رکھے آباد رہے اور صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی کرے لمبی عمر کرے عمر دراز کرے آمین سممہ آمین اور جی اللہ حافظ بائی بائی موسیقی موسیقی موسیقی